اسلام علیکم فرنڈز دیس اس اجڈال حاشمی آن دی جولی حاشمی چینل دوستو آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک مایا ناز اور جانی پہ چانی شخصیت جناب تاہی پرواز صاحب موجود ہیں تاہی پرواز صاحب ناصف علمی اور عدوی حلقوں میں اپنا ایک عالی مقام رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے سیول سروس میں بھی دیفرنٹ منسٹریز میں پاکستان کے لئے خدمات سانہ جانتی اور پاکستان کا نام روشن کیا ہم ان سے آج مختلف موضوعات پر بات کریں گے جن میں ان کی شاعری ان کا ایوارڈ وننگ نغمہ خیال رکھنا کشمیر سے ریلیٹڈ ان کا اکلام اور دیگر چیزیں شامل ہوں گے اس لئے ویڈیو اند تک ضرور دیکھیں گے سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا پیغام کہ اگر آپ ابھی تک جولی فیملی کا حصہ نہیں بنیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا آئیے اب ہم چلتے ہیں انٹرویو کے چاہے اسلام علیکم تاہی پرواز صاحب ویلکم ٹو می پروگرام علیکم السلام بہت شکریہ پرواز صاحب ایک زبردست شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئی ہاپ کہ ہماری دسکشن بہت اچھی اور سود مند رہے گی اور خاص طور پر دیکھنے والوں کے لئے بہت ایک اچھی چیز ہوگی ہے بڑی اچھی بات ہے اگر یہ دیکھنے والوں کے لئے سود مند ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری بھی کوئی کنٹیبویشن آجائے گی تھوڑی سی چلیں آپ کے اب ہم انٹرویو کے اس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے ساری اپنی زندگی پاکستان کو سرف کیا سیول سرویس میں اور بیوروکرسی میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ماشاءاللہ ایک بہت ریناؤنڈ پوئٹ بھی ہیں ایوارڈ وننگ تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی زندگی کے کس پہلو کو زیادہ چیریش کرتے ہیں جو بیوروکرسی میں آپ کی سرویس تھی یا پھر ایز ای پوئٹ ایز ای شائر جو آپ کی قدمات اور جو آپ کی وہ بسنی پاتھ ہیں اچھا یہ اتفاق کی بات ہے کہ میرا جو سیول سرویس کا تنیور اور میری شائری کا دور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے ہیں اس لئے ان دونوں میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی نہ سرویس میرے شائری کی راہ میں رکاوٹ آئی نہ میری شائری جو ہے میری سرویس کی راہ میں رکاوٹ آئی تو اس لئے دونوں ہی میرے لیے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں مجھے اس میں کہیں بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوا اور کبھی بھی کسی بھی سٹیج پہ میں نے سیول سروس میں مختلف جگہوں پہ اہم جگہوں پہ کام کرتے ہوئے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ میں سیول سروس کے طور پر کام کر رہا ہوں مجھے جو کام ملتا تھا وہ میں روز کا روز اپنے کوشش کر کے اس کو انجام دے کر اور پھر میں گھر جاتا تھا اور پھر گھر جا کر مجھے سیول سروس کی فکر نہیں ہوتی تھی پھر گھر میرا اپنا گھر ہوتا تھا تو اس وجہ سے مجھے وہ وقت مل جاتا تھا شائری کا اور شائری جو ہے وہ خاص طور پر کیونکہ میں اس دھرانے سے ہوں جس میں میرے والد جن کا برسغیر جنودیشیا میں نام ہے اطاف پرواز اردو کو اور پنجابی پشتو شائری میں ان کا نام ہے اور ان کی بہت سی کتب کو 88ی کے قریب کتب ان کی جو شائع ہو سکتی ہیں تو ہمیں وہ گھری وہ ایسا ملا کہ گھر میں ہی ہمارے محول ایسا تھا کہ جہاں گھر میں شیری نشستیں بھی ہوتی تھی اور بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے آج میں اگر نام لوں صوفی طبسم کا آج اگر میں نام لوں احسان دانش کا جوش ملی عبادی کا اور بے شمار نام ہے تو کہ میں ان کے ساتھ افتہ بیٹھتا رہا ہوں ان کے پاس جاتا رہا ہوں تو اپنے والد کی وجہ سے تو ہم نے تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ شائری ساری سکتی ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ایک ایوارڈ وننگ جو ملی نغمہ ہے ماشاءاللہ وہ آج بھی دلوں میں اسی طرح زندہ ہے خیال رکھنا ہو امید صبح جمال رکھنا تو یہ کس طرح سے یہ کنسیف کیا یہ آئیڈیا آپ نے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں یہ تھوڑا سا ویورز کے لیے بھی کیونکہ یہ ملی نغمہ میں کل پرسوں بھی ٹی وی پر سن رہا تھا اور اسی طرح وہ دلوں میں جانے ایک کوئی جذبہ اور جہوش آ جاتا ہے سن کے اچھا یہ اتفاق کی بات ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں گھر میں یہ محول ملا عدبی تو ایک گھر میں ایک محول اور بھی ملا کہ گھر میں والدین میری والدہ اور میرے والد یہ دونوں تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن تھے والد صاحب انیس سو چالیس کا جو منٹو پارک کا جلسہ تھا اس میں انہوں نے باقاعدہ اپنی نظم بھی پڑی تھی اور اس وقت تحریک پاکستان کے دنوں میں وہ آغاز احسان اور زمیدار جیسے اتفاروں کے شعبہ ادارت سے بھی وابستہ رہے اور والدہ میری والدہ وہ ہیں جنہوں نے لاہور سیول سیکرٹیٹ سے برطانیہ کا غلامی کا نشان یونین جیک اتار کر وہاں سب زہلالی پرچم لہ رہا تھا نغمہ جو ہے وہ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نغمہ ہے اور یہ نغمہ چونکہ ایک پاکستان ٹیلیوین کا انیس سو بیاسی میں نائنٹین ایٹی ٹو میں ایک ان کا مقابلہ ہوا تھا ملی نغموں کا جس میں کوئی انیس سو ایک ہزار نو سو سے زیاد شہران شرکت کی تھی ان میں سے پانچ نغمے جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے تھے اور اس میں زمید جعفری صاحب کا خاور اجاز کا میرا اور سیف الدین سیف اور ایک اور شاعر تھے ان کے یہ نغمات جو ہے وہ اور میرے والا نغمہ اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ شعب منصور کے ہاتھ لگا شعب منصور ٹی وی کے بہت معروف پروڈیسر ہے اور انہوں نے کراچی سے اس کی پروڈکشن کی یہ الفاظ کی بندش میرے ذہن میں کیسے آئی ہم نے بچپن میں بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی بھائی بیداری بچپن میں بلیک ڈ وائٹ فلم تھی اس میں ایک ملی نغمہ چلتا ہے جس میں سنتوش کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے تو وہ بچپن سے ایک تاثر سا زین میں تھا وہ میرے زین میں گہرا تھا اور اس کی وجہ سے جب یہ لکھنے کا وقت آیا یہ بھی بڑی اگجیب کہانی ہے کہ مجھے میری پوسٹنگ تھی پشاور میں نائنٹین ایٹی ٹو میں اور وہاں مجھے فون آیا کہ یہ ٹی وی پر بار بار آ رہا ہے کہ مقابلہ آیا تو میں نے اپنے والد صاحب کو کون کیا میں نے کہا میرے بجائے آپ اس میں حصہ لے کہ میں مقابلہ میں حصہ لیتا اچھا لگتا ہوں تم لکھو تو وہ پھر میں نے جب ان کی وہ انکریج کیا کرتے تھے لکھنے کے لیے اور لوگوں کو بھی انکریج کرتے تھے اور بہت سے لوگ آج بھی زندہ ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں بنانے میں سوارنے میں ان کا ہاتھ ہے ہم تو ان کی اولاد تھے تو انتہاب پرواز صاحب نے جب مجھے کہت میرے والد نے تو میں نے اس میں پھر ایک رات میرے ساتھ ایک ایڈیشنل سیکٹری ہوا کرتے تھے ریٹائر ہو گئے ایک والشاہ تو وہ میرے روم میٹ تھے وہ میرے روم میٹ تھے پشاور میں ایک گرین ہوتل میں ہم رہتے تھے تو رات کو میرے ذہن میں یہ لائن آئی خیال رکھنا تو جب میں لائٹ نہیں جلا سکتا تھا کہ وہ میرا روم میٹ جو ہے وہ سو رہا تھا تو میں نے اپنی طرف سے ایک دیکھا تو میرا رائٹنگ پیڈ اس وقت زمانے میں رائٹنگ پیڈ بھی لوگ رکھتے تھے آج کال تو رائٹنگ پیڈ کا زمانہ ہی نہیں ہے کیونکہ خط ہی نہیں لکھا جاتا تو رائٹنگ پیڈ کے کاغذ بھی ختم ہو چکے تھے اور ایک گتہ باقی تھا تو میں نے گتے پہ ہی ایک گتے پہ ہی ایک مارکر سا تھا اس سے میں نے اندھیرے میں لکھنا شروع کیا اندھیرے میں لکھ کے میں نے اس کو رکھ دیا صبح اٹھا تو وہ بڑا مدم سا لکھا ہوا تھا کیونکہ اس میں بھی جو مارکر ٹائپ تھا اس میں سیاہی ختم کیا تو میں نے پھر اس کو فیر کیا فیر کر کے میں نے پھر اس کو بھیجا تو وہ تھا نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے وفاسِ آسودہ ساتھوں کو سنبھالنا ہے امیدِ صبح جمال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا اچھا یہ جو نیشنل سانگ سے ماشاءاللہین کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کشمیر کا جو سبجیکٹ ہے اس پر بھی کافی آپ کا وہ لگا ہو ہے تو آپ کا بلکہ وہ کلام تھا جو چنار شولے اگل رہے ہیں جی جی اگر وہ آپ ہمیں خود اگر وہ اس کے چاندہ شاہر آپ پڑھ کے سنا دیں تو وہ ایک ہمارے لئے ایک ٹریٹ ہو جائے گی تو یہ بھی نغمہ جب چلا تو یہ مقبوضہ وادی میں بھی بہت مقبول ہوا اور مجھے سلسلے میں باقعدہ لوگوں کے پیغامات بھی آئے تو وہ یوں تھا کہ چنار شولے اگل رہے ہیں چنار شولے اگل رہے ہیں دلوں میں جذبے مچل رہے ہیں سری نگر کے ہر ایک گھر سے وفا کے چشمے اُبل رہے ہیں چنار شولے اگل رہے ہیں دلوں میں جذبے مچل رہے ہیں سری نگر کے ہر ایک گھر سے وفا کے چشمے اُبل رہے ہیں تمہارے آبا کا خون رگو میں تمہاری حمد بڑھا رہا ہے ولمہ جس کے ہے منتظر سب تمہاری جانب بھی آ رہا ہے ولمہ جس کے ہے منتظر سب تمہاری جانب بھی آ رہا ہے میرے بہادر جرید لیرو موہ مقدس کے پاس دارو حسار زنجیر ٹوٹنا ہے حسار زنجیر توڑ ڈالو اس میں جو لفظ موہ مقدس میں نے استعمال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک جو ان کی داری مبارک کا بال ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں محفوظ ہے تو یہ موہ مقدس اس حوالے سے میں نے اس کو ذکر کیا ماشاءاللہ بہت زیادہ دست ہے اور کشمیر کی سٹرگر میں ابھی اور جذبہ اس سے انفیوز ہوگا اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں کہ ان سبجیکٹس کے علاوہ پویٹری میں کوئی رومانٹک پویٹری کوئی غزل وغیرہ اس طرح بھی آپ کا شگف ہوگا کوئی وہ اگر آپ کی جو پسند دیدہ ان میں سے کوئی ہو بہت ہمیں سنائے غزل غزل کے چند اشار ہیں آپ نے کہا کہ رومانوی غزل تو رومانوی سن لے جی جی ارشاد ایک نہیں کو تیرا انکار نہیں کہہ سکتے ایک نہیں کو تیرا انکار نہیں کہہ سکتے اور ایک ہاں کو بھی اقرار نہیں کہہ سکتے جس میں شامل نہ ہو اخلاص و وفا کی خوشبو جس میں شامل نہ ہو اخلاص و وفا کی خوشبو ایسے رشتے کو کبھی پیار نہیں کہہ سکتے جس میں شامل نہ ہو اخلاص و وفا کی خوشبو ایسے رشتے کو کبھی پیار نہیں کہہ سکتے اور تم سے کہنے کے لیے ایک زمانہ سوچا تم سے کہنے کے لیے ایک زمانہ سوچا اب وہی بات تو ہر بار نہیں کہہ سکتے کہنے کے لیے ایک زمانہ سوچا اب وہی بات تو ہر بار نہیں کہہ سکتے ہاں بھرم کا بھی تیرے ایک خیال آیا تھا ہاں بھرم کا بھی تیرے ایک خیال آیا تھا ورنہ کیا بات سرے دار نہیں کہہ سکتے ہاں بھرم کا بھی تیرے ایک خیال آیا تھا ورنہ کیا بات سرے دار نہیں کہہ سکتے مقتہ ہے کہ اتنے مجبور کبھی پہلے کہاں تھے تاہر اب تو غدار کو غدار نہیں کہہ سکتے اتنے مجبور کبھی پہلے کہاں تھے تاہر اب تو غدار کو غدار نہیں کہہ سکتے ایک نہیں کو تیرا انکار نہیں کیا سکتے اور ایک ہاں کو بھی اقرار نہیں کیا سکتے لور دست اچھا طاہر صاحب پرواز صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جسا ابھی کرنٹ جنریشن ہے پاکستان اس کو آپ کیا کوئی ایک سپیسیفک ایڈوائز دیں گے کیونکہ آپ کا تعلق ایسی فیملی سے جس نے پاکستان کی سٹرگل میں بھی حصہ لیا اور خدا آپ بھی پاکستان کو سرف کرتے رہے ہیں تو پاکستان کو آگے ریلی قائد اعظم والا پاکستان بنانے کے لئے کوئی خاص ایڈوائز دینا چاہیے ابھی آج کل والی جنریشن یہ ہمارے لوگ ہمارے بچے ہماری نئی نسل جو ہے یہ ماشاءاللہ نوجوان جو ہے وہ بہت متحرک ہے اور الحمدللہ پاکستان نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد آبادی کے لحاظ سے نوجوان سب سے زیادہ ہیں جو میری ایج کے ہیں وہ تو جا چکے مجھ سے کام ایج کے بھی جا چکے لیکن اب نوجوانوں کی آپ لوگوں کی جو ہے نا دراصل زمانہ ہے اور آپ صرف یہ دوستوں تک پیغام ہو جائیں اپنے دوستوں تک کتاب کو کبھی اگر وہ اپنا دوست بنا کے دیکھیں آپ کو کیا کچھ وہ دے گی آپ کو محبت بھی دے گی آپ کو دوستی بھی دے گی آپ کو معلومات بھی دے گی علم کا خزانہ آپ کے قریب آئے گا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے ہیں بہت کم لیکن میں کہتا ہوں صرف ایک لائن پڑھ لیا کریں ایک لائن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں اس لیے نہیں کہ آپ نے اس کا ختم کرنا ہے آپ اس نظریلے سے پڑھے کہ اس میں علم ہے وہ علم جو ہے وہ آپ تک جانا چاہیے تو نوجوان ماشاءاللہ ہمارے ہر فیلڈ میں بہت آگے جا رہے ہیں بہت آگے جا رہے ہیں اور میں تو مطمئن ہوں میں پور امید بھی ہوں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ایک بہت اہم ملک کے طور پر ابر رہا ہے اور ابرے گا اس لیے کے ساتھ اب ہم اس پروگرام کو انڈ کرتے ہیں ساہی پرواز صاحبہ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہماری ملاقات ضرور دوبارہ آپ سے رہے گی آپ سے ہم ضرور گائیڈنس حاصل کرتے رہیں گے فیوچر میں بھی تینکیو ویری مچ ساہی پرواز صاحبہ تو جناب یہ تھے تاہی پرواز صاحب آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی یقین ان یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ انسپیریشن اور موٹیویشن کا باعث بنے گی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اگین ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹس والے باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنے کومنٹس ضرور وہاں پہ لکھے گیا آپ سے انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ جلزی ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور جولی حاشمی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ نکہ بان اللہ حافظ